الیکشن بیس سو چوبیس مسلم لیل دون کے لیے حل لحاظ سے کڑا امتحان بن گیا ہے پارٹی قائد نواز شریف ان اہلی کی تلوار لٹک رہی ہے لگ رہا ہے شہباز شریف انتظار میں ہیں کیونکہ موقع مل سکتا ہے اور اقتدار دوسری بار ان کے ہاتھ آ سکتا ہے شاید ممکنہ قومی حکومت میں نون لیگ کے شیر کا تحال حساب لگ رہا ہے اگر نون لیگ کو اقتدار ملتا ہے تو مریب نواز کے لیے حکومتی عدد کیا ہوگا یہ معاملہ بھی حل طلب ہے ان سب معاملات سے بڑھ کر غیر معاملی بات یہ ہے کہ شریف خاندان کے بعد اب پارٹی کے اہم رہنمہ بھی اپنے جانشینوں کی ذریعے نون لیگ میں مورسیت کی ایک نئی بنیاد رکھ رہے ہیں ایک نئے دور کا آغاز کر رہے ہیں جبکہ حکومت میں آنے کے تاثن نے فصلی بٹیروں کی خطانے لگا دی ہیں الیکشن سے پہلے لوٹو اور پرانے عراقین کے ترمیان انتقابی ٹکٹس کی تقسیم پر کھچا تانی جاری ہے ویشنز اور نون لیگ میں مورسی سیاست کا انصر حبیشہ غالب رہا ہے نواز شریف اور شہباز شریف تین بار بے ایک وقت وزیر آزم اور وزیر آلہ پنجاب رہ چکے ہیں شہباز شریف اور حمزہ شہباز بے ایک وقت وزیر آزم اور وزیر آلہ پنجاب رہ چکے ہیں جبکہ اس سے پہلے قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی میں ایک وقت میں اپوزیشن لیڈر بھی رہ چکے ہیں اب اس صورتحال کی وجہ سے احسن اقبار رانہ صلی اللہ چودری تنویر حنیف ابباسی دانیہ العزیز سمیت دیگر رہنماؤں نے بھی اپنے وارثوں کو سیاسی میدان میں اتارنے کی تیاری کر لی ہے پنجاب کے متعدد اصلاح میں لیگی رہنماؤں کی اپنے بیٹوں بیٹیوں اور استداروں کو پارٹی ٹکٹس دلانے کی حلچل شدت اختیار کر چکی ہے جبکہ ٹکٹس نہ ملنے کے آثار پر بعض رہنماؤں ناراضگی کا کھل کے اظہار کر رہے ہیں یقین ان پی ٹی آئی کے ہاتھ پاؤں بدنے سے نون لیگی امیدیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں اقتدار کی فضاء بننے کے آثار سامنے آتے ہی نون لیگی رہنماؤں میں دھنگہ مشتی کا بھی آغاز ہے مخصوص ریشتوں کے لیے خواتین کارکلوں کے بجائے چند مخصوص گھرانوں کی خواتین کو نامزد کی اجالی کی اطلاعات پر اختلافی آوازیں اٹھ رہی ہیں خاص طور پر الیکٹیبلز کو خوش آمدید کہنے پر دیرینہ رہنماؤں اور مخلص کارکلوں نے اعتراضات کے انبال لگائے ہیں پارٹی سے راہ جدہ کرنے کی آوازیں آنا بھی شروع ہو گئی ہیں لیکن نجانے کون سی مجبوری ہے کہ نون لیگ الیکٹیبلز کو ساتھ بلانے پر مجبور ہے جن لوگوں کو کبھی لوٹے بھگوڑے اور فصلی بٹیرے کہا جاتا تھا اب ان کو گلے لگائے جا رہا ہے صرف چند سال پہلے تک لوٹوں کے حوالے سے نون لیگ کی تزہیقہ میں سوچ اور دعوے میں زمین ناسبان کا فرق آ چکا ہے آپ کو اس کی ایک چھلک دکھاتے ہیں دلچسپ بات ہے کہ ماضی میں نون لیگی رہنماء جن مبینہ لوٹوں سے نفرت کرتے تھے توہین آمیز القابات سے بازتے تھے اب انہی کو الیکٹیبلز کہنا شروع کر دیا ہے حیراہ مدل کو روں کے پی ٹو جھگر کو میں غالب کے شیر کا یہ مصرہ اب نون لیگ پنجاب کے صدر رانہ صلی اللہ کی وضاحت پر پورا ہوتا ہے جن کا کہنا ہے کہ الیکٹیبلز ہونا کوئی گالی نہیں ہے بلکہ الیکٹیبلز وہ ہوتا ہے جس کو لوگ اعتبات کر کے ووٹ دیتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے دربیان اندرونی کشپکہ اس ٹکٹس کے باملے پکے چتانی انتبام امور کی بزیر تفصیلات ہمیں دیں گے لاہور میں ہمارے ساتھ ہمارے نوائن دے خوشی حسن نزا موجود ہیں بہت بہت شکریہ حسن نزا بتائیے گا کہ کتنی سیریس ہے اس وقت مسلم لیگ نون میں تقسیم ابھی ٹکٹس بٹ رہے ہیں اس حوالے سے جنوبی پنجاب کی کیا کیفیت ہے یہ سیڈل پنجاب کی کیا کیفیت ہے اور اس وقت جو ہے یہ کتنی ایک سیریس معاملہ ہے اور یہ تقسیم کتنی سیریس ہے کانوان صاحب گو کے مسلم لیگ نون یہ دعویٰ کرتی ہے کہ مسلم لیگ نون میں تمام معاملات شفاف اور میرٹ پر دیکھے جا رہے ہیں کسی قسم کی گروپنگ نہیں ہے کوئی اختلافہ نہیں چل رہے لیکن دوسری جانب جب مسلم لیگ نون کے سینے لینڈماؤں سے آف دی ریکارٹ جو بات چیت کی جاتی ہے اور جو زمینی حقائق کو دیکھا جاتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون میں سب اچھا نہیں ہے اور اختلافات زور پکرتے جا رہے ہیں گروپنگ موجود ہے اور خاص طور پر جو ٹکٹو کا معاملہ ہے یہ کافی پچیدہ مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے اگر دیکھا جائے تو معاملہ تین چار بڑے امپورٹن معاملہ ہے نمبر ون کے جو بورڈ بنایا گیا تھا جنہوں نے ٹکٹو سے متعلق فیصلہ کرنا ہے اس میں کچھ ایسے شخصیات جس طرح بشیر مہمن ہے اس کو بھی شامل کیا گیا ہے سابق وفاقی وزیر صاحبہ ایک ہے ان کو بھی شامل کیا گیا ہے اسی طرح کچھ اور افراد ہیں ان کو بھی شامل کیا گیا جنہوں نے کبھی گراؤن پر جا کر الیکشن نہیں لڑا جو ہلکے کی سیاست سے اتنا جو ہے وہ تعلق نہیں رکھتے ان پر کئی تحفظات ہیں اور پھر جب دوسرا معاملہ آتا ہے کہ اگلی نسل کو سیاست منتقل کرنے کے حوالے سے اس میں بھی کافی سارے اختلافات پائے جاتے ہیں اگر دیکھا جائے تو چند ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں احسین اکمال اور دانیال عزیز کے جو ہے وہ بڑا معاملہ کھل کر سامنے آ گیا پھر رانہ سناولہ اپنے داماد جو ہے وہ رانہ شہر یار کو لانا چاہتے ہیں پھر اسی طرح رانہ سناولہ اور عبد شیر علی کے درمیان اختلافات بھرپور چلتے چلے جا رہے تھے وہ بھی کسی عزیز کو لانا چاہتے ہیں نوازشیف صاحب نے بلا کے معاملہ حل کرانے کی کوشش کی پھر چودری تنویر سیف الملوک کھوکر جس سیف الملوک کھوکر لہور کے صدر ہیں وہ اپنے بیٹے فیصل ملوک کھوکر کو جو ہے وہ لانا چاہتے ہیں فیصل کھوکر کو پھر اسی طرح ملتان سے لانا فیملی ہے لہور سے شیخ روحیل اسکر اپنے خورم روحیل اسکر کو لانا چاہتے ہیں پھر اسی طرح اگر آئے تو خواجہ آصف اپنی بھانجی اور دیگر اشتداروں کو لانا چاہتے ہیں اس طرح کے معاملہ سامنے آ رہے ہیں پھر قصور سے شیخ خاندان ہے تارر خاندان ہے لغاری خاندان ہے انوشہ رحمان جو ہے وہ خود جو ہے امینے کی ٹکٹ لینا کی خواہش مند ہے پھر اسی طرح سانیہ عاشق جو کہ سیکٹری رہ چکی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کی ابھی بھی ہیں اور صابق ایمپئے بھی رہ چکی ہیں وہ اپنی عزیزہ کو مخصوص نشیستوں پر لانا چاہتی ہیں